بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہوکا سمیر راجعباد کنا چاہتا ہوں ایک اس طرح کی ایشو کے بارے میں جو کہ گھروں میں کافی زیادہ ہمارے سامنے اس طرح کی ایشوز آتے رہتے ہیں وہ ہے کہ گھر میں جب مسائل ہوتے ہیں آپ کے گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو وہاں پر فرکشن جو ہے کافی زیادہ ہو جاتی ہے درمیان میں ایک قسم کی عادت پڑھ جاتی ہے آپ لوگوں کو جھگڑنے کی لڑائی کرنے کی آگر سے جواب اس طرح کی دینے کی جس سے پورے کی پوری سائیکل چلتی رہتی ہے اور ہر وقت جب بھی آپ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات مو سے نکل جاتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی کہ اگر آپ کی سیچویشن اس طرح کی ہے کہ آپ نے کچھ دن یا پھر کچھ لمحات جب بھی آپ کی بات ہوتی ہے گھر میں کسی کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا فرکشن بیسٹ ریلیشن بنا ہوا ہے تو آپ نے آگر سے جواب نہیں دینا فرکشن چینج کرنا ہے کسی بھی بندے کی بات جو آپ کو بری لگتی ہے گھر میں پہلے تو آپ نے یہ اپنے آپ کو منوانا ہے نا کہ کیا آپ نے یہ رشتہ نبھانا ہے یا نہیں نبھانا اگر آپ نے رشتہ نبھانا ہے تو آپ کو فلیکسیبیلٹی دکھانی پڑے گی بالکل ایسی جیسے ٹینس کھیر رہے ہو یا چڑیشی کا کھیر رہے ہو تو آپ کی طرف اگر کوئی چڑی پھینکتا ہے تو آپ نے آگے سے چڑی پھینک نہیں ہے واپس آپ نے شارٹ لگانی تو اتھ جائے گی نا کچھ دیر تک آپ آگے سے شارٹ نہ ماریں ٹھیک ہے کچھ دیر تک کوششے کریں دوسری بات یہ کہ مسکرا کے بات کریں کوششے کریں کہ اپنا بہیوئر جو ہے اپنی آدات جو ہے ان کو تھوڑا سا چینج کریں کہ اگر کہیں آپ کی وجہ سے تو نہیں سارا مسئلہ گھر میں ٹینشن آپ کی وجہ سے تو نہیں ہے گھر میں جو بچے ہیں اگر وہ ٹینس محول میں ہیں تو کیا ان کی آگے سے ریاکشن اس وجہ سے تو نہیں کیونکہ آپ میں شک غصے میں رہتے ہیں اگر وائف کے ساتھ مسئلہ ہے تو کیا آپ کی وجہ سے تو نہیں سارے ایشیوز ہیں کیا آپ ان کی مشکلات سمجھ رہے ہیں ان کے ان کی اگر طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کیا یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کا ریاکشن اس لیے شاید ایسا ہو کہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کیا وہ گھر میں سارا کام کرتی ہیں جو کہ زیادہ تر حواتین کرتی ہیں تو کیا آپ یہ سمجھ پاتے ہیں کیا آپ اپریشیئٹ کرتے ہیں آپ اس چیز کو اگر آپ یہ چیزیں یاد رکھیں گے تو 99% تو چانس ہی ہے کہ یہ معاملات حال ہو جائیں گے اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر ریلیشنشپ خراب ہونا شروع ہوتی ہیں وہاں پر زیادہ تر ہماری طرف سے ہمارے رییکشنز ہوتے ہیں جو کس سیچویشن خراب کرتے ہیں تو میں یہی ٹپ دوں گا اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد کہ آپ اپنا رییکشن چینج کریں آج ابھی اسی وقت کوشش کریں کہ جب آپ گھر دوبارہ جائیں اگر آپ گھر میں ہیں تو اپنا بیسٹ بیہیوئر جو ہے نا اس پر فوکس کر کے وہ دکھائیں سب کو باہر کے لوگ تو آپ کو اچھا کہتے ہوں گے مزہ تب ہے جب کہ آپ کے گھر والے یہ کہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے رشتے میں ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے